موسیقی رات کے وقت گھر پہنچے والد پروفیسر سویل افظل بھی گھر واپس آ گئے تھے بلال کیسا بیٹا ہے جی اور بچپن میں کیسا تھا اب کیسا ہے بلال اچھے جی تابعہ دار سا بچہ ہے جی اور بچپن میں ظاہر ہے جیسے سارے بچے ہوتے ہیں بلال بھی بیسے ہی تھوڑا سا جیسے شرارتوں کی طرف مائل تھا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ لیکن تابعہ دار اچھا جی میرے کہنے پہ اس نے انجیننگ کی جو کہ آج کل کی جنریشن میں یہ بات نہیں دائجسٹ ہوتی خیر پھر ظاہر اس کا رجحان بزنس کی طرف تھا پھر اس نے فرانس کی انیورسٹی سے پھر بزنس ایجوگیشن کی تو ماشاءاللہ میرے ساتھ تو کام کاج میں اچھا ایکٹیو ہے تین مہینے کے چھوٹی پہ بھیجا تھا آٹھ مہینے ہو گئے آپ بھی وزیر رہے یہ بھی وزیر ہے کتنا فرق ہے دوزار آٹھ میں بڑا روٹین ورک ویسے بھی انٹیرم گورنمنٹ کا جو تھا نا ڈومین وہ ہمیں اندازہ تھا مجھے آج کل کی بزارت کی سمجھ نہیں آ رہی یہ تو ماشاءاللہ جی ایکٹیو ہے بہت زیادہ بزنس میں کیسا ہے جی بزنس میں بہت اچھا جی کام میں بہت اچھا ہے بلال ایکسلنٹ کام میں بہت اچھا یہ اس کی سمجھنے کی صلحیت ماشاءاللہ بہت اچھی فرانس سے جو آپ نے تعلیم حاصل کی اس کا موضوع بڑا دلچسپ تھا کہ کس طرح ایک فیملی بزنس کو اگلی نصر تک منتقل کیا جاتا ہے تو آپ نے اس پڑھائی سے کیا سیکھا وہ کیا خاص بات ہے خلاصہ کیا ہے جس سے ایک نسل سے دوسری نسل تک کامیابی سے بزنس کو منتقل کیا جا سکتا ہے جو سب سے مشکل ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پہلی جنریشن سے سیکنڈ جنریشن کے اوپر اگر آپ ادھر ہی اپنی فانڈیشن ٹھیک رکھنا شروع کر دیں تو پھر ہر جنریشن اس کا بر بلٹ آن کرتی رہتی ہے فور ایگزمپل کہ سارے بچوں کو ایک سیلری ملے گی اور ہر کوئی اپنا خرچہ خود کرے گا کہ رادر کہ وہ کمپنی کسی کا خرچہ اٹھا رہی ہو کیونکہ کسی کا ہو سکتا ہے خرچہ ٹرابلنگ کا زیادہ ہو کسی کا گاڑی میں خرچہ زیادہ ہو سو یہ رولز ہیں جو آپ اپنے ڈیفائن کرتے رہتے ہیں سو سکسیشن پلاننگ کے اندر سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن اگر آپ اپنی بڑی جنریشن چھوٹی جنریشن کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں اپنی ایکسپیکٹیشن بتانی شروع کریں اور جو چھوٹی جنریشن نیکسٹ انکمنگ جنریشن ہے وہ بھی اپنی ریزرویشن جو اے ساتھ ایکسپریس کرتے رہے تو جو رول بک بنتی ہے وہ اس کی کانٹینیوٹی رہتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ جیسے کچھ بزنسز میں ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ کام کرتے کرتے اگر اس کی کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے وہ بندہ انکپیسٹیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی اگلی جنریشن آکے بلکل ہی سکریٹ سے کام شروع کرتی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو یہ جو فیملی کی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے درمیان میں کمینیکیشن ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کو جوانی میں ہی کمر درد ہو گئی اس مسلسل تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے دوزہ اٹھارہ سے جی میں کمر درد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں میری دو سرجریز ہو چکی ہیں اصل میں مجھے کنجینیٹل سپائنل سٹینوسس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا حرام مغز کی نالی ہوتی ہے وہ میری ون تھرڈ ہے ایک عام انسان سے تو کوئی بھی اگر میرا مورا ہلتا ہے تو میری پہلے ہی آپریشن میرا ہوا دوزار بیس کے اندر تو میرا بازو چلنا بند ہو گیا پھر ایک میرا آپریشن ہوا دوزار اکیس کے اندر جب میری ٹانگ چلنی بند ہو گئی تو کمر کی درد ایک ایسی درد ہوتی ہے کہ اس کو آپ کو نہ پالنا پڑتا ہے جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے فیزیو کر لیتا ہوں ایکسرسائز کرتا ہوں اس کے بعد بہتر ہو جاتی ہے لیکن اگر کچھ دن میرے بیزی ہوں یا میری ٹرائبلنگ زیادہ ہو تو ان دنوں میں میری خراب ہو جاتی ہے تو ایک لف ہیٹ ریلیشنشپ کمر کے ساتھ بنے اور اگر کوئی اور بندہ بھی جس کو کمر کی درد ہو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو آپ نے پالنا ہوتا ہے اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے آپ کو اگزیکلی پتا ہوتا ہے کہ میرے اس ٹائم کے اوپر کمر کی درد نکل آتی تو وہ چیزیں آپ اوائیڈ کرتے ہیں آپ کام کام اور کام ہی کرتے رہتے ہیں یا کبھی کوئی تفریق کے لیے وقت نکالتے ہیں موسیقی کے لیے فلم کے لیے ڈانس کے لیے دو میری ہوبیز ہیں جی ایک ہوبی میری فارمنگ ہے ایک فارم ڈیویلپ کیا ہوا ہے کسور کے پاس چہاں ایگری کلچر ریلیٹڈ بھی اور اینیمل ریلیٹڈ فارمنگ بھی کرتے ہیں جس کے اندر زیادہ میرا انٹرسٹ جو ہے اور جنیٹکس کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے آپ زیادہ زیادہ ویٹ گین کرنے والا اینیمل پروڈیوز کرتے ہیں یعنی آپ کی بول پروڈیوز کرتے ہیں زیادہ زیادہ دود دینے والا جانور کیسے پروڈیوز کرتے ہیں تو ایک ہوبی میری یہ ہے دوسری ہوبی ٹویلنگ ہے دنیا دیکھنے کا شوق ہے کتے ملک دیکھ چکے ہیں میں چالیس پلس دیکھ چکا ہوا ہوں ملک جورپ اور ساؤتھ اس لیجیا پورا دیکھا ہوا ہے ساؤتھ امریکا ابھی تک میرے سے مس ہوا ہوا ہے آسٹریلیا بھی مس ہوا ہوا ہے باقی ساری جگہ میں ٹچ کر چکا ہوں آفریکا ٹچ کر چکا ہوں نورتھ امریکا میں تو رہا تو ٹویلنگ کا بھی شوق ہے